جب اپنے دل صاف رکھیں گے تو دل پھر آئینے کی مانت ہوگا پھر اس آئینے میں دیکھیں گے تو پھر خیری نظر آئے گی تو جب آئینہ ہی دھندلہ کر لیا تو پھر کیا دکھائی دے گا اس لیے اپنے دل کو ستھرا کریں اپنے دل کو باگ کریں پھر اپنے دل کے آئینے میں تمہیں ہر کوئی اچھا ہی دکھائی دے گا کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے دل کے شیش محل میں ایک کچھرہ اپنا لگتا ہے تو پھر دل مصفہ ہو گیا دل مذکہ ہو گیا تو پھر جو ہے وہ پاکیزگی ہی پاکیزگی ہے نور ہی نور ہے خشیت الہی جب بندہ مومن کے اندر اتر آتی ہے تو پھر اس کا اندر صبر نہیں لگ جاتا ہے جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا جہاں کوئی ایجنسی نہیں ہوتی جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا وہاں یہ خوف داری ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھا رہا ہے اور یہ تصور انسان کی زندگی کے اندر خیر لاتا ہے خشیت الہی باطن کو نکالتی ہے سجدوں میں لذت پیدا کرتی ہے رکوع اور قیام میں سرور پیدا کرتی ہے یہ نیتوں کے اندر خلوص اور ذلہیت پیدا کرتی ہے یہ تمہارے عامال کے اندر حسن پیدا کرے گا اگر اللہ کی خشیت باطن میں نہیں ہے تو کھوکھلے عمل ہوں گے غیاء ان پر مسلط ہو جائے گی دکھلاوہ آ جائے گا اجب آ جائے گا ہم تو نماز پڑھنے لگ جائیں تو بے نمازیوں کو حقیق سمجھنے لگ جاتے ہیں وہ کیسی نماز ہے جس نے ہمیں تکبر میں مبتلا کر دیا جس نے ہمارے دماغ میں غرور بھر دیا ہمیں لوگ بونے بونے اور چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگے اگر ہم نے جو ہے وہ چند سجدے کر لیے لیکن وہ لوگ جو خشیت الہی کے نور میں پرورش پاتے رہے وہ ساری زندگیاں عبادت میں گزارنے کے بعد پھر بھی روتے تھے پتہ نہیں ہماری عبادتیں بھی قبول ہوئی ہے حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں کئی بار آئینہ دیکھتے تھے اور اپنے چہرے پہ ہاتھ پھر دیکھتے تھے کہیں میرے گناہوں کے سبب سے میرا چہرہ سیاہ تو نہیں ہو گیا حضرت جنید بغدادی کے سکے مامو لگتے فرماتے ہیں ایک دن حضرت سری سکتی نے مجھے نصیحتیں کی اسے زمین نکل لے کہنے لگے بیٹا جب میں مر جاؤں تو مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا تو میں نے کہا کہ حضرت لوگ تو بغداد میں دفن ہونے کو ترستے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے بغداد سے باہر دفن کرنا تو حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جنید میں ڈرتا ہوں میری بد آمالیوں کی وجہ سے بغداد کی بٹی مجھے قبول کرنے سے انکار نہ کرتے یہ وہ لوگ تھے جن کی کروٹیں خوف و تمہ میں بستروں سے لگ رہتی تھی اور اللہ کو پکارا کرتے تھے راتوں کی تنہائیوں میں اٹھوٹ کے راتوں کو آباد رکھا کرتے تھے حضرت شیخ ساری نے لکھا ہے کہ مطاف میں ایک شخص کنکروں پر سیشانی رکھ کے رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن نابی نہ اٹھانا تیرا کیا تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پا اتنے درد سے روتا ہے کہ سینے میں دل ڈولتی ہیں ایک شخص تو اپنا تواف چھوڑ کے اس کے پاس کھڑا ہو گیا تو اس کی پشت پہ ہاتھ پھیرنے لگا حوصلہ رکھ اللہ بڑا کریم ہے حوصلہ رکھ اللہ بڑا رحیم ہے اور اس کو تسلی دینے لگا اور وہ اتنے درد سے روتا ہے اس کی چیخیں سنی نہیں جاتی مطاف کے کنکروں پر اس کے آنسو گرتے ہیں اور کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو نابی نہ اٹھانا تیرا سامنا تو بڑی دور کی بات تیرے بندوں کا سامنا نہیں کر پہنگا تو اس شخص نے تواف چھوڑ دیا اور اس کو تسلی دینے لگا تھوڑی دیرے کے بعد وہ شخص جانے لگا چیرے پہ اس نے پردہ اڑا ہوا تھا تو اس شخص کو تجسس تھا کہ میں دیکھوں یہ کون ہے جو اتنے درد سے روتا ہے اور اس کو سمجھاؤں کہ اللہ بڑا کریم ہے تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا تو جب اس شخص نے نکاب سے پردہ اٹھایا تو اس شخص کی چیخیں نکل گئیں فائضہ ہوا الشیخ عبدالقادر جیلہ تو یہ زاروں کے تار رونے والا شیخ عبدالقادر جیلہ نہیں تھا آج پیر کہتا ہے کہ میں تمہیں بخشوا دوں گا زمانت فراہم کر رہا ہے یہ حضرت غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ یہ خشیت یہ آجزی یہ نیاز مندی اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں جب تک خشیت کا یہ عالم بندے گو پر تاری نہیں ہوتا اتنی دیر تک اس کے عمل اس کے اندر عجز پیدا نہیں کریں گے اجب پیدا کریں گے ریاکاری پیدا کریں گے تصنع پیدا کریں گے وہ لوگوں کو حقیر سمجھنے لگ جائے گا اور اس کائنات میں اس سے بڑا کیا جرم ہو کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے تو کسی کو حقیر مت سمجھو اپنے عامال کا کیا یقین ہے کہ وہ قبول ہوئے کے نہیں ہوئے